السلام علیکم ویلکم ٹیو بیو ٹی ویڈ نولیج اور جی آج میں جو چیز لے کر آئی ہوں کیونکہ گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں سویٹنگ ہوتی ہے اور آپ بھی اس تکلیف سے گزرتے ہوں گے جس میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے سمیل آتی ہے اور خاص طور پر لیڈیز جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں بچے جو کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی سپورٹ کھیلتے ہیں تو بہت ہی گندی سمیل آرہی ہوتی ہے ان کے پاس سے اور ان کے دوست بھی ان کے پاس نہیں آتے لڑکیوں سے بھی بہت زیادہ سمیل آرہی ہوتی ہے تو ان سب مسائل کا میں ایک حل لے کر رہی ہوں جس کا بہت ہی آسانی سے حل ہے اور آپ کے دوست بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایک روپے میں اس کا حل آپ پورا مہینہ اس کو استعمال کریں تو ایک روپے سے بھی کم کا خرچ آئے گا تو یہ ہے علم اور اسے پھٹکری بھی کہتے ہیں بہت ہی آسانی سے آویلیبل ہے آرام سے مارکٹ میں مل جاتی ہے اس کا یوز نہ صرف آپ کو فریشنس کا احساس دلائے گا بلکہ آنے والی پسینے کی سمیل کو دور کرے گا پسینے کو کم کرے گا اور جو آپ کو بیڈ فیلنگ ہوتی ہے یعنی کہ جو آپ کے باڈی سے آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں ان کو ریڈیوز کرے گا اس کا استعمال بہت ہی آسان ہے اور آپ اسے نہانے کے بعد آرام سے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے شاور روم میں رکھ لیں اور نہانے کے بعد اس کو اپلائے کریں آٹھ سے دس دفعہ آپ اس کو سکرپ کی طرح آپ اس کو اپلائے کریں اور یہ دیکھ لیجئے گا اس چیز کو شور کر لیجئے گا کہ اس کے ایجز جو ہیں وہ ریڈیوز ہوئیں یعنی کہ وہ اتنے شارپ نہ ہو کہ آپ کی سکن کو ڈیمیج کریں تو آپ اس کو جیسے ہی اپلائے کریں اس کے بعد آپ اپنے کپڑے پہن لیں اس کے بعد آپ جو کام کرنا چاہے روز مرک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ سے نہ سمیل آئی گی اور جو سویٹنگ ہے وہ بھی کام ہوگی بہت ہی خوبصورت احساس ہوگا اس کے استعمال سے آپ کو بہت ہی فریشنس فیل ہوگی اور جب سمیل نہیں آئی گی تو لوگ بھی آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ سے بات بھی کریں گے اور آپ کو شرمندگی کا احساس نہیں ہوگا اور اس کا استعمال آپ نہانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اسے پانی میں بوائل کر لیں اگر آپ کے پاس دو انچ کا پیس موجود ہے تو آپ اس کو ہاف گلاس آف وارٹر میں اس کو بوائل کریں اور اس پانی کو سٹور کر لیں جو کہ اکثر گھر میں بوٹرز موجود ہوتی ہیں جو انڈر آمز میں اس چیزیں اپلائے کی جاتی ہیں ان کی آپ اس کی بیچ میں بھی آئیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اپنے واشروہ میں رکھ لیں اور نہانے کے بعد اس کو اپلائے کر لیا کریں تو یہ نہ صرف سکن کو برائٹننگ ایفیکٹ دے گی بلکہ سودنگ ایفیکٹ دے گی جن کی سکن بلیک ہو جاتی ہے وہ بھی وائٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے استعمال سے جو وہاں پہ موجود بالوں کی کنسسٹینسی ہے وہ بھی ریڈیوز ہوگی بال جو تھک ہے وہ تھن ہونا شروع ہو جائے گا اور جیسے ہی بال تھن ہونا شروع ہوگا سویٹنگ بھی کم ہوگی اور آپ کو سمیل بھی نہیں آئے گی اس کا استعمال نہ آنے کے بعد کرنے سے سمیل میں بہت ہی کمی آ جاتی ہے بلکہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اگر سویٹنگ بھی ہو لیکن سمیل نہیں آئے گی کیونکہ وہاں پہ بیکٹیریا کا جو انفیکشن ہے یہ اسے ریڈیوز کر دیتی تھی ہے اور بہت ہی اچھا اس کا ایفیکٹ آتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے انڈر لیکس میں سے بھی سمیل آتی ہے تو وہ اسے وہاں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں آفٹر شیونگ استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے نہ صرف بیکٹیریل انفیکشن جو ہو جاتے ہیں وہ ریڈیوز ہوں گے سکن کی برائٹننگ آئے گی سکن گلو کرے گی بلکہ جو ہیر ہے وہ بھی پتلے آئیں گے یعنی کہ نرم بال آئیں گے جس سے بہت ہی اچھا ایفیکٹ رہے گا اس کا استعمال بہت ہی آسانی سے آپ کر لیں گے اور یہ بہت سے اور بھی ریمڈیز میں یوز ہوتی ہیں اور ان کا استعمال جو ہے آپ ایزیلی گھر میں کر سکتے ہیں یہ بہت آسانی سے مل جاتی ہے تقریباً یہ دو انچ کا جو اس کا پیس ہے یہ تقریباً دس روپے میں مل جاتا ہے اور ایک مہینے سے بھی زیادہ چلتے ہیں یعنی کہ آپ ایک روپے سے بھی زیادہ کم پیسوں میں آپ اتنے بڑے مسائل سے حل لے سکتے ہیں بہت زیادہ جو یوز کرتے ہیں باڈی سپریز اور یوز کرتے ہیں انڈر آمز میں بہت سے پروڈکٹس جیوز کرتے ہیں تو اتنے ایکسپینسیف چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں آپ کو بہت اچھا ایفیکٹ ملے گا اور آپ کو یہ بہت اچھا ایفیکٹ دے گا تھینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ